اب آپ کو ایک اور کہانی بتاتے ہیں ایک اور خبر بتاتے ہیں جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بی جے پی کی سفلتہ سے آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن ایک کمپنی ہے جس کی اسفلتہ سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اب ہم آپ کو الیکٹرونکس کی بڑی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی جس کا نام ہے ال جی آپ نے سنا ہوگا اس کا نام ال جی کے موبائل فونز کے فیل ہونے کی کہانی کے بارے میں بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ پریورتن کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی ستھائی نہیں ہے گھڑی کی سوئی بھی ہر دن اپنے آپ کو ری سیٹ کرتی ہے لیکن LG ایسا نہیں کر پائی اتنی بڑی کمپنی ہونے کے باوجود اور اب اس کمپنی نے اپنے موبائل فون کے کاروبار کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے سوچی ایک سمیں جو کمپنی دنیا میں سب سے زیادہ موبائل فون سیٹس بناتی تھی اس نے اب اس کاروبار سے ہی اپنے آپ کو لاغ آؤٹ کر لیا ہے ایسا کیسے ہوا آج اس خبر کو دکھانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ بدلاو کے پرتی اپنے درشتی کون کو بدلیں کیونکہ بدلاو ہی وہ ایک ایسا نیم ہے جسے توڑ کر جس کا اولنگن کر کے آپ بچ نہیں سکتے اور اس کی آپ کو قیمت بھی چکانی پڑتی ہے اس لئے آج آپ LG کی غلطیوں سے سیکھ سکتے ہیں آج سے آٹھ ورش پہلے جب موبائل فونس کے بازار میں کرانتی کاری بدلاو آ رہے تھے تب LG اس کشیتر کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک تھی ورش 2013 میں LG موبائل فونس بنانے والی دنیا کی تیسری سب سے بڑی کمپنی تھی اس لئے آپ یاد رکھئے موبائل فون بنانے والی تیسری دنیا کی سب سے بڑی کمپنی 2013 کی بات ہے زیادہ پرانی نہیں اور بھارت کے بازار پر اس کی پکڑ بہت مضبوط تھی آپ میں سے بہت کم لوگوں کو بتا ہوگا کہ جب سمارٹ فونس لانچ ہو رہے تھے تب LG ہی وہ پہلی کمپنی تھی جس نے موبائل فونس میں ٹیچ سکرین، سلو موشن ویڈیو ریکارڈنگ اس طرح کے سارے فیچرز پہلی بار لوگوں کو دیئے تھے آج ایپل سمارٹ فونس کے معاملے میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے تب نہیں تھی اور ایپل کے فونس کی خاصیت ہے اس کے سٹینلس سٹیل فریمز لیکن آپ کو جان کر بہت احشرے ہوگا کہ LG نے ورش 2015 میں ہی سٹینلس سٹیل فریمز والے سمارٹ فونس بازار میں لانچ کر دیئے تھے پھر بھی نہیں چلے اس کے علاوہ LG نے ہی پہلی بار موبائل فونس میں الٹرا وائڈ کیمرہ لانچ کیا تھا اور ٹچ سکرین والے فونس میں زوم ان اور زوم آؤٹ کا جو فیچر تھا وہ بھی سب سے پہلے اسی کمپنی نے اپنے کسٹمرز کو دیا تھا یعنی بدلاو تو لگتار کر رہے تھے فیچرز بھی اچھے دے رہے تھے جب تک LG کچھ نیا کرتی رہی جب تک انویشن کرتی رہی تب تک LG آگے بڑھتی چلی گئی لیکن ورش 2016 کے بعد نئی نئی چنوٹیوں نے اس کمپنی کو بدلاو کی قسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیا کیونکہ یہ دور بدل رہا تھا لگتار بدل رہا تھا بہت تیزی سے بدل رہا تھا یہ وہ دور تھا جب بازار میں کئی طرح کے نئے نئے سمارٹ فونس لانچ ہو رہے تھے نئے نئے فیچرز آ رہے تھے اپ ڈیٹس آ رہے تھے اور ایپل سیمسنگ اور بہت سارے چائنیز کمپنیاں اپنا دب دبا بنانا شروع کر چکی تھی کیونکہ اس بیچ اس پورے کمپیٹیشن میں چائنہ کی کمپنیاں بھی آ گئی تھی LG کے سامنے بدلاو ایک بہت بڑا بہت بڑی چنوٹی بن کر کھڑا ہو گیا تھا کمپنی نے اپنی رنیتی میں کچھ پریورتن ضرور کیا باؤنس بیک کرنے کی کئی بار کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہی اور اس کے فیل ہونے کی وجہ تھی سمیہ کے ساتھ بڑے بدلاو نہیں کرنا اور گھڑی کی طرح خود کو ری سیٹ نہیں کرنا موبائل فونز کے بازار میں پرتیدوندی کمپنیوں سے ٹکر ملنے کے بعد LG اس ڈھلان پر جا کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اس کا نیچے جانا تیہ تھا نشت تھا پچھلے چھے برشوں میں اس کمپنی کو اس بزنس میں یعنی موبائل فون کے بزنس میں چار دشملہ پانچ بلین ڈالرز یعنی بتیس ہزار آٹھ سو پچاس کروڑ اور روپے کا نقصان ہوا ہے اور بھارت میں بھی اس کمپنی نے موبائل فونز کے معاملے میں اپنی پہچان خود ہی ہے ورش دو ہزار بیس میں بھارت میں لگ بھگ چودہ کروڑ پچاس لاکھ سمارٹ فونز بکے تھے جن میں LG کے صرف چار لاکھ پینتیس ہزار فون ہی تھے اب صرف 0.3 پرتشت رہ گئی ہے ایک پرسنٹ سے بھی کم آدھا پرسنٹ سے بھی کم 0.3 پرتشت اس کمپنی کو نقصان ہوا تو اس کی جگہ دکشن کوریا کی ہی دوسری بڑی کمپنی سیمسنگ نے لے لی سوچئے سیمسنگ اور LG دونوں دکشن کوریا کی کمپنی ہیں اور جیسے ہی LG نے یہ جگہ کھالی کی سیمسنگ نے اس پوری سپیس کو بھر لیا سیمسنگ نے جہاں پچھلے سال پچیس کروڑ ساٹھ لاکھ سمارٹ فونس بیچے وہیں LG صرف تیس لاکھ فونس ہی بیچ پائی دنیا بھر میں اس آنکڑے سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ LG کیسے شکھر سے صفر تک پہنچ گئے اور کہتے ہیں کہ ڈوبتے جہاز پر کوئی پیسہ نہیں لگانا چاہتا اور جب LG نے اپنے موبائل فون کے بزنس کو بیچنے کی کوشش کی تو اسے کوئی خریددار بھی نہیں ملا حالانکہ LG کا چپٹر یہاں سماپ نہیں ہوتا کیونکہ ہم آپ کو LG کے صرف موبائل فون بزنس کے بارے میں بتا رہے ہیں دنیا کے بازار میں LG اب بھی ایک بہت بڑے پلیئر کی بھومکہ میں ہے آج بھی LG ٹیلی ویژن کی بکری کے معاملے میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی کمپنی ہے تو موبائل فون تو نہیں بک رہے لیکن ٹی وی ان کے خوب بک رہے ہیں کمپنی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ صرف موبائل فون کے کاروبار کو ہی بند کر رہی ہے باقی سب ویسے ہی رہے گا کیونکہ وہ کنزیومر اپلائنسز آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹس کے بزنس پر اب دھیان دینا چاہتی ہے یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے ہیں جب ورش دوہزار سات میں ایپل کمپنی کا پہلا موبائل فون بازار میں آیا تب پوری دنیا میں موبائل فون بنانے والی پانچ بڑی کمپنیاں ہوا کرتی تھی پہلے نمبر پر نوکیا تھی اس کے بعد موٹرولا پھر سیمسنگ سونی اور الگ لیکن آج ان میں سے صرف سیمسنگ بچی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اگر سمیں کے ساتھ بدلاو اور ریفریش کا بٹن نہیں دبایا جائے ریسیٹ کا بٹن نہیں دبایا جائے تو سفلتا اسفلتا کا روپ بھی لے سکتی ہے اور آج ہم آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بدلتے نہیں اکثر انہیں بھلا دیا جاتا ہے اسے آپ کچھ ادھارنوں کے ذریعے بھی سمجھ سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا آج سے ایک دشک پہلے جب ای میل والے سمواد کے لیے دنیا یاہو پر نربھر کرتی تھی جب ای میلز کی شروعات ہوئی تھی پوری دوریا میں یاہو کا نام تھا لیکن یاہو نے سمیں کے ساتھ خود کو بدلا نہیں اور اس کی جگہ جی میل نے لے لی اسی طرح اورکٹ کے ساتھ ہوا جو فیس بک کی طرح ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھا بہت بڑا تھا لیکن اورکٹ کی فانکشننگ میں کئی خامیوں اور دوسرے کارنوں کی وجہ سے لوگ فیس بک پر شفٹ ہو گئے اور آج دنیا بھر میں فیس بک کے دو سو ساٹھ کروڑ منتلی یوزر سے ایسے آپ کو اور بہت سارے اداران مل جائیں گے ایک اداران آپ اگر چاہیں تو ہاٹ میل کا بھی لے سکتے ہیں یہ کمپنیاں ایک زمانے میں بہت بڑی تھی دھیرے 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 باہر ہو گئی آج آپ سوچئے نوکیا جو دنیا کی نمبر ایک کمپنی تھی آج کہاں ہے اسی کے ساتھ آپ بلیک بیری کے بارے میں سوچئے آپ میں سے بہت سارے درشق ایسے ہوں گے جو بلیک بیری کو بہت پسند کرتے ہوں گے میں بھی ان میں سے ایک تھا لیکن آج بلیک بیری کہاں ہے اس لیے کیونکہ وہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدل نہیں پائی نبے کے دشق میں امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی بلوک بسٹر لوگوں کے بیچ بہت لوگ پریے تھی یہ کمپنی فلموں اور گیمز کی ویڈیو کے سٹس کرائے پر دیتی تھی ورش دو ہزار میں آن لائن سٹریمنگ کمپنی نیٹ فلکس نے پچاس ملین ڈالر یعنی تین سو پینسٹھ کروڑ روپے میں خود کو بلوک بسٹر کو بیچنے کا پرستاو رکھا تھا لیکن بلوک بسٹر نے اسے ٹھکرا دیا اور اس کے دس سال بعد یہ کمپنی دیوالیا گوشت ہو گئی جبکہ نیٹ فلکس نے بدلاو کی دور کو چھوڑا نہیں اور آج دنیا بھر میں اس کے لگ بھگ بیس کروڑ یوزر سے اس دن اگر نیٹ فلکس کو خرید لیا ہوتا تو وہ کمپنی بھی بچ جاتی لیکن نیٹ فلکس آج وہ نہیں ہوتی جو آج وہ بن گئی ہے اسی طرح ورش اٹھارہ سو اٹھاسی میں دنیا میں پہلے کیمرے کا نرمان کرنے والی کمپنی کوڈیک سمیہ کے ساتھ خود کو بدل نہیں پائی اور کیمرہ بیچنے کے معاملے میں دنیا کی کئی کمپنیوں سے پچھڑ گئی آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ دیجٹل کیمرے کا نرمان کوڈیک نے ہی سب سے پہلے انیس سو پچھتر میں کر لیا تھا لیکن خود کوڈیک ڈیجٹل فوٹوگرفی کی طاقت کو پہچان نہیں پائی اور دوہزار بارہ میں یہ کمپنی بھی دیوالیا ہو گئی اب آپ الگ سے کیمرہ خریدتے بھی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو سارے کیمرے آپ کے موبائل فون میں ہی مل جاتے ہیں اور آج کا جو موبائل فون جب آپ دیکھتے ہیں وگیاپن موبائل فون کے تو وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ فون کتنا اچھا ہے کیونکہ آپ لے تو رہے ہیں اصل میں ایک فون لیکن وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس فون میں کیمرہ کتنا اچھا ہے اور آپ بھی کئی بار یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ کیمرہ خرید رہے ہیں یا فون خرید رہے ہیں امریکہ کے آٹوموبائل سیکٹر میں کرانتی لانے والے ہنری فورڈ نے بھی ایک بار کہا تھا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں لوگوں سے پوچھتا کہ انہیں کیا چاہیے تو وہ کہتے کہ انہیں تو بس ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا چاہیے جو پریورتن کو سمجھتا ہے یعنی پریورتن کا چکہ ہی جیون کو نرنتر صحیح دلشاہ میں لے جا سکتا ہے جو بدلتے نہیں وہ اکثر بھولا دیے جاتے ہیں لوگ تو یہی کہتے کہ انہیں تیز دوڑنے والا گھوڑا چاہیے لیکن ہنری فورڈ نے انہیں آر دی لوگوں کو بھی ایک بہت بڑی سوویدہ دی اور خود بھی بہت پیسہ کم آیا